موسیقی 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 جیسے مارک ٹو اے کرافٹ میں شروع سے ہی اتم ایش ریڈار کا استعمال کیا جائے لرڈی ای جس نے اتم ایش ریڈار کو ڈیویل کیا ہے وہ ایسا پلان کر رہی ہے کہ اس کی لیمٹیڈ سیریل پرڈکشن کو اور جدہ بڑھا دیا جائے تاکہ ایش ریڈار کو تب تک اویلیبر بنائے جا سکے جب تک پہلے چار پری پرڈکشن میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کی ٹیسٹنگ اور ویلیڈیشن کا کام شروع ہوگا جانے کہ جب تک پہلے چار میڈیم ویڈ فائٹر اے کرافٹ تیار ہوں گے اسی وقت تک اتم ایش ریڈار کو تیار کرنے کا پلان ہے اتم ایش ریڈار جسے کی پرانے لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے تیجس مارک ون اے کرافٹ میں لگایا گیا تھا اس نے اسرائیلی ایل 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 آدھی تیجس مارک ون اے کرافٹ میں اسرائیلی دار لگایا جائے گا اور باقی کے جو اے کرافٹ بنائیں جائیں گے ان میں اتمنی سے دار لگایا جائے گا لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ایچ ایل اور اے ڈی اے نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے میڈیم ویٹ فائٹر جیٹ مک ٹونٹی نائی یو پی جی فلیٹ کو ریپلیس کرے گا جس کی ریپلیسمنٹ کا کام دوزر پینتیس تک شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد میرائی ٹو تھاوزن اے کرافٹ اور جگوار فلیٹ کو ریپلیس کیا جائے گا یہاں پر آپ کو پتا دے کہ میڈیم ویٹ فائٹر جیٹ ان تینوں فائٹر جیٹ کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ میڈیم ویٹ فائٹر جیٹ مین طور پر میڈ ٹونٹی نائن جو پی جی کو ریپلیس کرے گا اور باقی کے دو ٹائپ کے اے کرافٹ کو ایم اے مارسی اے کرافٹ اور تیجس مارک ون اے کرافٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اے ایر چیف مارشل آرک ایس بڈھوریا نے تیجے سے ایک کرافٹ کے لیے بنائے جانے والے کاوری پرجیکٹ کے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ انجن پروگرام انسکسیسفل نہیں ہے ہمیں اسے انسکسیسفل نہیں کہہ سکتے ایک جی ایک طرح کا سکسیسفل انجن پروگرام ہے کیونکہ اسے دی آئی ڈیو کو بہت ساری ٹیکنالوجی ڈیویلپ کرنے کا موقع ملا ہے جس کی مدد سے ہم ایک امپروڈ انجن ڈیویلپ کر پائیں گے ان کا کہنا تھا کہ کسی انجن کو ڈیزائن اور منفیکچر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ڈوانس کیویبیٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے چائنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ چائنہ اپنے انجن پروگرام کے اوپر بہت اشاہ کام کر رہا ہے لیکن وہ بھی ابھی تک ایک سکسیسفل انجن کو ڈیویلپ نہیں کر پایا ہے کاوری انجن میں بہت سارے ڈیلیس ہوئے ہیں اور اسے سب سے پہلے تیجے سے ایک کرافٹ کے لیے بنائے جانا تھا لیکن یہ اپنے تیجے سے ایک کرافٹ میں اسے نہیں لگایا جا سکا ائرچیف مارسل آرکی ایس بڈورین یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ایک کرافٹ کے لیے ایک اچھا انجن ڈیویلپ کرنے کے لیے انہیں دوسری کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے اور ایک فیوچر ایک کرافٹ پروگرام کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ ایک انیشیل پاتھ ہو سکتا ہے جس کی مدد سے ہم دیرے دیرے بلڈ کرتے ہوئے ایک بہت اچھا اور پاورفور انجن ڈیویلپ کر پائیں گے جسے کی ایم سی ای فائٹر جیٹ میں لگایا جا سکے گا ابھی اگر کراوری انجن کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ یہ اپنے آفٹر برنر موڈ میں ریکوائیڈ تھرسٹ جنریٹ نہیں کر پا رہا تھا اور وہیں یہ اپنے ڈرائی تھرسٹ موڈ میں بہت اشہا کام کر رہا تھا اس میں بہت ساری پرابلمز تھیں جن میں سے بہت ساری پرابلمز کو دور کرنے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور بہت ساری پرابلمز کو دور کر بھی لیا گیا ہے حالی میں ایسی خبریں آئیں تھیں کہ ایک ائر کرافٹ انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ٹیسٹنگ کے لیے ایک ٹیسٹ فسیلٹی بنانے کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد ہمارے دیش میں ایک ٹیسٹنگ فسیلٹی بنا لی جائے گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہمارے دیش میں کسی بھی ائر کرافٹ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھی وین ٹینل فسیلٹی نہیں تھی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ریشیا کی مذہب لینی پڑتی تھی جس میں بہت زیادہ پیسہ اور ٹائم لگتا تھا کاوری انجن کے فیلیر میں یہ بھی ایک بڑا قارن تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا قارن یہ تھا کہ کاوری انجن جیسے بڑے انجن کو ڈیویلپ کرنے کا کام سیدھا جی ٹی آری کو دے دیا گیا تھا جس کے پاس اتنے بڑے انجن کو ڈیویلپ کرنے کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا یہی قارن تھا کہ اس انجن کو ڈیویلپ کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا لیکن جو انڈسٹری سٹینڈرز ہیں اس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ہائی کپیسٹی انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور اس کی ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پہلے شوٹے انجنس ڈیویلپ کیا جاتے ہیں اور دیرے دیرے بعد میں بڑے انجنس کی طرف موگ کیا جاتا ہے تاکہ اچھے انجنس ڈیویلپ کیا جا سکیں اور ان کے لیے اچھی ٹیکنالوجی بھی ڈیویلپ کیا جا سکیں اسی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اور گھاتک ڈرون کے لیے ایک اچھا انجن ڈیویلپ کرنے کے لیے کاوری کے ڈرائی ویرینٹ کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایک اوریجنل کاوری انجن کے سائز سے شوٹا کر کر ایک شوٹا ویرینٹ بنایا جائے گا تاکہ اسے گھاتک یو کیو میں فٹ کیا جا سکے جی ایک 52 کئن تھرسٹ والا انجن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ انجن کا ایک ہائر تھرسٹ ویرینٹ بنانے کے لیے ڈی آ ڈیو انڈیان منسٹری آف ڈیفینس کو ایک پروپوزل بھی دینے والا ہے جس میں انہوں نے فنڈز کی مانگ کی ہے تاکہ ایک ہائر کپیسٹی والا 110 کئن تھرسٹ والا انجن ایم سی پروگرام کے لیے ڈیویلپ کیا جا سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماترم